متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں سپریم کورٹ میں پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی لاہور فرارڈ کے سوسائیٹی کے مالک ہیں امار ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے کیوز زمانت منظور ان کی کر لی گئی ہے اور ٹیکس ادا کرنے والے کچھ سزا نہیں ملنی چاہیے چیف جسٹس کا ایک کہنا ہے برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے بد اعتمادی نہ کرے چیف جسٹس کا کہنا تھا معاہدے کی خلاورتی پر نیب متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے زلکر نین ہماری نمائندی بائیسات موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں زلکر نین بتائیے گا ڈیٹیلز اس کی دیکھیں یہ گرینڈ آئیار ٹاور سے متعلق نظرسانی درخواستی جو نہ صرف اس کمپنی کی جانب سے بلکہ سیٹی اے کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی کام سیٹی اے کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ان کی جو درخواست ہے وہ غیر محصر ہو چکی ہے کیونکہ چار عرب روپے میں لیت کا یہ معاہدہ کیا تھا اور جو گرینڈ آئیارت کے وکیلوں نے نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو آٹھ سال میں ستر عرب روپے جمع کروانے کی ادائیت کی گئی تھی جیسے تجازو لحفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح حکم تھا کہ اگر ایک بھی کس پر ڈیفالٹ کیا تو سیٹی اے لیت منصوب کر سکتا ہے سام گرینڈ آئیارت کی جانب سے موقع اپنے آئے گیا کہ اتنی بھاری دکھا مدان نہیں کر سکتے اسے پروجیٹ کا چلنا ناممکن ہو جائے گا سام عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اس لئے بہتر ہے کیونکہ چیف جسید آف پاکستان نے کہا کہ سترہ عرب کے معاملے کو اگر میں دس عرب کروں گا تو بھول جائیں کہ پیسوں کے معاملے کے پر میں کوئی فیصلہ دوں گا عدالت نے جو غیر محصر ہونے پر نظر فانی ترخواستیں ہیں وہ نمٹا دی ہیں ٹھیک ہے جناب زلکرن ساری صورتیال سے آپ آگ رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس سے متعلق نو جون کا تحریری ہو